اسلام علیکم ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور تباہ دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نارا کمیٹ ضرور کیجئے گا ناظرین یہ جو مناظر آپ کو سکرین پر نظر آئے ہیں یہ مسلمانوں کے کسی مقدس مقام یا پھر ان کی کسی عبادتگاہ کے نہیں ہیں بلکہ یہ دیوارے گریہ ہے جسے یہودیوں کا سب سے مقدس مقام کہا جاتا ہے یہودیوں کے مطابق یہاں پر کبھی حیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا ناظرین آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح یہودی اپنی مقدس عبادتگاہ کے سامنے محمد محمد پکار رہے ہیں ناظرین یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں جبکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر ان کی عبادت میں نام محمد کیوں شامل ہے تو ناظرین آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہودیوں کی الہامی کتابوں میں چھپا ہوا صدیوں پرانا یہ راز ناظرین ہم میں سے اکثر مسلمان یہ سمجھتے آئے ہیں کہ تورات اور انجیل میں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد کے نام سے موجود ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام یہودیوں کی مقدس کتاب میں لفظ محمد کے ساتھ درش ہے اور یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نار رکھنے کے باوجود ان کا پاک نام اپنی عبادات و مناجات میں لینے پر مجبور ہیں کتاب مقدس میں یہ نام سونگ آف سالیون کے نام سے چپٹر فائیو کی سولوی آیت میں آتا ہے ناظرین بائبل کی اس آیت کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے ناظرین اپنی مقدس کتاب میں اسی آیت کے سبب یہودی دیوار گریہ کے پاس جا کر نام محمد کا ورد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ رب العزت کی نازل کردہ الہامی کتابوں میں اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود یہودی ربی اپنی قوم کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتے ہیں بائبل کی اس آیت میں موجود لفظ محمد ام کا مطلب سب سے محبت کرنے والے کے ہیں ناظرین دنیا میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے نازل کی جانے والے کلام کو اپنے معنی عطا کرے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں جو نام لیا ہے وہ اسی طرح سے پڑھا اور سمجھا جانا چاہیے ناظرین بائبل میں یہ لفظ محمد ام استعمال ہونے والا دراصل نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نام ہے عبرانی زبان میں چونکہ کسی بھی نام کو عزت و احترام دینے کے لیے اس کے آخر میں اہم لگایا جاتا ہے لفظ الوہو استعمال کیا جاتا ہے جس سے سب یہودی احترام علیہم کے نام سے پکارتے ہیں بلکل اسی طرح نام محمد کو بھی بائبل میں انتہائی احترام کے ساتھ محمد ام کہہ کر پکارا گیا ہے جبکہ یہودیوں کی سب سے قدیم لغت ابن یہودہ کی ڈکشنری میں بھی اس آیت میں درج لفظ محمد ام کا مطلب محمد لیا گیا ہے نا کے محبت کرنے والا ناظرین اس کے علاوہ بھی یہودیوں کی مقدس کتابوں میں نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی کئی نشانیاں اور واضح آیات موجود تھیں اور یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے بلکل باخبر تھے البتہ انہیں یہ گمان تھا کہ یہ آنے والا نبی جو سب نبیوں میں افضل اور آخری نبی ہوگا یہ ان کی اپنی ہی قوم یعنی بنی اسرائیل سے ہوگا لیکن ان کی امیدوں کے برخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل میں تشریف لائے اور اسی وجہ سے یہ لوگ خائف ہوئے اور اہل یہود نے روزہ اول سے ہی اہل اسلام کو ذکر پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا اس کے برعکس کچھ یہودی عالم ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مبوس کردہ نبی کو نہ صرف پہچان لیا بلکہ اپنی قوم کی لاکھ مخالفت کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے ان میں سے ایک شخصیت عبداللہ ابن سلام تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں اہل کتاب کے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے عبداللہ ابن سلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین باتیں دریافت کی جن کا علم انبیاء علیہ السلام کے سوا کسی کو نہیں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا تو یہ بے اختیار پکار اٹھے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مدینہ کی یہودیوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان لانے کا بے حد غم و غصہ تھا بعد میں اہل یہود کی جانب سے عبداللہ ابن سلام کے خلاف خوب پرپاگنڈا کیا گیا لیکن آپ نے اپنی قوم کا ساتھ نہ دیتے ہوئے حق کا راستہ چن لیا اور تا دم مرگ اسی پر قائم رہے کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قوموں اور تمام خطوں کے لئے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے اس لئے اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر آپ سے پہلے نازل کی گئی تمام کتابوں میں بیان فرما دیا اور آپ سے قبل آنے والے تمام نبیوں نے آپ سے متعلق بشارت دی یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی آیات کو اپنے مقاصد اور اپنے مفادات کے لئے بیش دینے والے یہود و نسارہ نے یا تو غائب کر دی یا پھر انہیں بدل ڈالا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم سب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بارش بڑھا آیا جس نے اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور اندر داخل ہو گیا سلامتی اور رحمت کی دعا دینے کے بعد کیا تم میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دریافت کیا کہ آپ کو رسول اللہ سے کیا کام ہے جس پر اس نے کہا کہ میں یہودی علماء میں سے ہوں اور پچھلے اسی سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اسی نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اسے بتایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وصال ہو چکا ہے یہ سن کر اس یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اورات سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا جس کے بعد اس بوڑھ یہودی کو خاتون جرنت حضرت بی بی فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ کے پاس بھیجا گیا اس بوڑھ یہودی عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پہنا ہوا لباس طلب کیا تو امام حسن علیہ السلام وہ لباس لے کر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوقت وصال پہنا ہوا تھا کافی دیر تک وہ یہودی اس لباس کو اپنے موپر ڈالے اس کے خوشبو سنگتا اور یہ کہتا رہا کہ اس صاحب لباس پر میرے ماباپ قربان بعد ازہ حضرت علی علیہ السلام نے اس یہودی عالم کی خواہش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ اس کے سامنے بیان فرمایا جس کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام زارو کتار رونے لگے آپ کے ساتھ ساتھ وہ یہودی عالم بھی روتا رہا اس کے بعد اس یہودی عالم نے کہا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خولیے کی تصدیق کرتا ہوں جو ہماری الہامی کتاب میں موجود ہے یہ کہہ کر وہ یہودی عالم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو گیا لیکن ناظرین ان یہودی عالموں کا کیا کیا جائے جو اپنی کتابوں میں موجود نام محمد کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفْوَانَا لَقَ ذِكْرَتْ اور ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا اس لئے یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے کے باوجود دیوارِ گریہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے پر مجبور ہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے پاک فوج زندہ باد پاکستان پا انداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ حوارس موسیقی موسیقی